سنو سماجوادی پارٹی کے چانے والوں سنو بسپا اور کانگریس کے چانے والوں بول دو اگر تم آج نخاب اور ہجاب کے مسئلے پر نہیں بول رہے ہو جو بھارت کے سمیدان کے خلاف بی جے پی کی سرکار نے اقدام اٹھایا تو یاد رکھ لو ہماری بات کو بی جے پی والوں سماجوادی والوں صبح قیامت تک میری بیٹی ہجاب اور نقاب کرے گی تم نہیں رکھ سکو گے نہیں رکھ سکو گے میری بیٹی کی شناک ہجاب کے ساتھ خوران ہے سمیدان ہے اور میں اس پر فقر سے چلوں گا اور مکہ منتری جو بننے کا خواب دیکھ رہے تمہارے آنکھوں پر ہجاب پڑ چکا ہے اکیلیش اکیلیش کی آنکھوں پر ہجاب پڑ چکا ہے کیونکہ اکیلیش یہ سمجھتا ہے کہ سنبھل اور اتر پردیش کے الفسنگ کے سماج غریب کمزورتی پیشڑا سب اس کے قیدی ہیں مجبوری میں اس کا ساتھ دیں گے موڈی یوگی سے ڈر کر اس کو اٹھ دیں گے میں آپ کے سام میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈرو کسی انسان سے مت ڈرو خالق سے ڈرو مخلوق سے مت ڈرو یہ مزاج میں آپ کو دے رہا ہوں ارے دنیا میں جو آیا جائے گا انشاءاللہ مگر مکہ منتری بننے کا خواب مسلم اوٹ اور نقاب اور ہجاب پر اکیلیش کہہ رہے نہیں سنائی دیا تو اکیلیش جب تمہاری کانوں میں ہماری بات نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ اتر پردیش اور سنبھل کی جنتا مندلس اور اویسی کو اپنی بات سنائے گی میں سن رہا ہوں تم لوگوں کو میرا دل سن رہا ہے تم لوگوں کو اور جب تک دل دھڑکتا رہے گا میں تمہاری آواز بن کر ہر میدان میں نائنصافی کی آواز بلند کروں گا اس بچی نے ہمت دلائی اس بچی نے ہمت دلائی اور اس بچی نے کیا کہا بی بی سی کے انٹریو میں کہا اس بی بی سی کے نمائندے نے اس مسکان سے پوچھا مسکان تم نے نعرہ کیوں لگایا تو بچی نے کہا جب میں ڈرتی ہوں تو میں وہ نعرہ لگاتی ہوں بتاؤ دیپا سرائے کی جنتا جب تم ڈراؤگے تو کیا نعرہ لگاؤگے بتاؤ تم کیا نعرہ لگاؤگے جب تم ڈراؤگے تو کیا نعرہ لگاؤگے اب نواب سے پوچھو نواب سے پوچھیں گے بولیں گے میں جب ڈرتا ہوں نہ بی 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 کہتا ہوں تو یہ مزاج ہے اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس جلسے سے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ڈاکٹر شفیق و رحمان برق صاحب کو اللہ صحیح دے اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور اللہ ان کو صحیح مند رکھے